کیا سر کٹا راکشکس اکشے کمار ہے اور کیا کنیکشن ہے سٹری کا اور سر کٹے کا آپس میں ہیلو فرینڈز ویلگوم بیک تو میرے یوٹیوب چینل بولی ووڈ گریس راج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ٹویلر ریویو کریں گے شردہ کپور اور راج کمار راؤ کی مچ ویٹڈ اپ کئی مووی سٹری ٹو کو لے کر فرینڈ ہیٹس آف ٹو دا میکرز جنہوں نے اتنا یونیک کنسپ سٹری ٹو کے لیے لے کے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں اتنا بڑیا ٹویلر کٹ کی ہے کہ آپ کو ابھی سے انتظار لگ جائے گا کہ کب ففٹینٹ آف اگست آئے گا اور آپ سٹری ٹو کی پوری جو یونیورس دنیاں وہ جا کے ایکسپلور کریں گے فرینڈ ٹویلر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کافی کوسٹنز وہ چھوڑے اپنی آڈینس کے لیے جب تک مووی ریلیس نہیں ہوتی ٹویلر آ چکا ہوتا ہے ٹویلر اور مووی کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے ایک یا دو یا تین لکس کا اس میں اگر آڈینس کوسٹنز کرنا چنو کر دے یا اس کے آنسر دوننا چنو کر دے تو یہ شو کرتا ہے کہ مووی کتنی بڑی بلوک بسٹر ہونے جا رہی ہے فرینڈ اس سمیں دو کوسٹنز ہے ہمارے سامنے جن کا ہمیں آنسر دوننا ہے ایک کیا سٹری ٹو میں ہمیں اکشے کمار صاحب دیکھنے کو ملیں گے ان کا کیمیو ہے یا نہیں اور اگر ان کا کیمیو ہے تو ان کا رول کیا ہے اور سیکنڈ جو کوسٹنز سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ سٹری کا اور سر کٹے کا آپس میں کیا رشتہ ہے کیا جو رشتہ پنکج تریپاتی جی ٹویلر کے سٹارٹ میں بتا رہے ہیں کہ ان کا صرف وہی رشتہ ہے یا میکر ہمارے ساتھ ایک بار پھر گیم کر رہے ہیں فرینڈ سب سے پہلے بات کریں اکشے کمار کی تو یس ہنڈر پرسنٹ کر فرم ہے اکشے کمار کا کیمیو آپ کو سٹری ٹو میں ضرور دیکھنے کو ملے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سر کٹے کا جو رول ہے وہ اکشے کمار صاحب کریں گے اکشے کمار کا جو کریکٹر ہے بول بلیہ کا بول بلیہ پارٹ ون کا آئیم پریٹی شور کہ وہ کریکٹر سیدھا آپ کو سٹری ٹو میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹویلر میں کسیم یاد ہوگا جب لاس میں راش کمار روز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سر کٹے کو کابو کرنے کے لیے میں نے اس سر کٹے کو دبانے کے لیے ایک نسکہ سوچ لیا ہے ایک ترکیب سوچ لیا ہے ایم پریٹی شور وہاں پہ وہ اکشے کمار صاحب کو بلائیں گے اور اکشے کمار پھر اپنے ٹپیکل ہورر کمیٹی جانرہ میں آ کے ایک بار پھر ہم سب کو انٹرٹین کریں گے اور اس سر کٹے کو کابو کرنے کی کوشش کریں گے فرنٹ بولی ووڈ کی اس سے میں اگر سب سے بہترین ہورر کمیٹی مووی مانی جاتی ہے تو وہ بول بلائیں مانی جاتی ہے پارٹ ون اور سب سے بہترین کو پرفارمس ہورر جانرہ میں مانا جاتا ہے یا ہورر کمیٹی جانرہ میں مانا جاتا ہے تو وہ بھی بول بلائیں میں اکشے کمار کی پرفارمس ہے جہاں پہ وہ میں ایک دم اساتے میں دکھائی دیتے تھے اور ساتھ ہی وہ سیریس ہو جاتے تھے پھر نیکس کسٹن جو آتا ہے کہ اس تری اور اس سر کٹے کا آپس میں رشتہ کیا ہے آپس میں تعلق کیا ہے سٹری مووی کیوں اتنی ہٹ ہے اوٹی ٹی پر بھی اور سینما میں بھی اور ایون ریلز میں بھی ہر ضرور اس کا چٹچا کیا جاتا ہے کہ میکرز ہمیشہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کا دیان ایک چیز پر لگا کے پیشے سے وہ دوسری چیز کر جاتے ہیں اسی طرح آپ کو سٹری ٹو میں بھی ہوتا دکھائی دیے گا سٹارٹنگ میں ہم سب کو لگے گا کہ سٹری جا رہی ہے تو اس کا بدلہ لینے سر کٹا آ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں گے انٹرول کے بعد ایسی چیزیں ٹویسٹنٹنز انفولڈ ہوں گے کہ آپ نیٹلی شاک ہو جائیں گے جو جو اس ٹری پارٹ ون میں پوزیٹیو چیزیں تھی پوزیٹیو سائنس تھی وہ ایلوٹیز ہمیں اس ٹری ٹو میں بھی دیکھنے کو ملے گا وہ ساری کومیڈی وہ سارے یومر جوکس وہ سارا فن جو پنکتری باتی اور باقی کسٹ اینڈ کرو کرتی ہمیں دکھائی دے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو سرکٹے کا ایلیمنٹ نیا ڈال دی ہے میکرز نے یہ آئی تنگ میک شور کرے گا کہ ہسٹری ٹو باکس آفیس میں اٹلیس ڈائیسو کروڑ سے تین سو کروڑ کی کلیکشن کرے کیونکہ ففٹینت آف گست کو جب یہ مووی ریلیس ہوگی تھیٹرز میں اس کے پاس آئیڈیل سیچویشن ہوگی کہ یہ لونگ باکس آفیس کلیکشن انجوائے کر سکے کیونکہ اسے ٹکر دینے کے لیے کوئی مووی نہیں بولی ووڈ کی نیکس بڑی مووی اس سال دیوالی پہ آ رہی ہے جب بول بلیا تھری اور سنگم اگین آئے گا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کے پاس تھیٹرز میں کتنے زیادہ دن ہے کہ وہ رہ سکے اور سلولی سلولی باکس آفیس کلیکشن کرتے کرتے ڈائیسو کروڑ تین سو کروڑ تک چلا جائے تو فرینڈ آپ کے خیال میں اکشہ کمار کو سرکٹا رول میں ہونا چاہیے یا بول بلیا والا جو کریکٹر تھا وہ آنا چاہیے کیا کہنا آپ کے بارے میں کالڈی کمٹ سیکشن میں بتائیے گا تھینکس فور واشنگ